تو سیل وال جو ہے اس کے بنانے کا جو پروسس ہے وہ اس وقت سٹارٹ ہوتا ہے جب ان نئے سیل بنتے ہیں میٹوسس کے ذریعے تو شروع شروع میں تو ان کے اندر اتنا لارج ویکیول بھی نہیں ہوتا اور سیل وال بھی نہیں ہوتی صرف پلازما میمبرین آوٹرموس بانڈری ہوتی ہے لیکن جیسے ہی وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو ان کے اندر سیل وال فارمیشن کا عمل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو سیل کے اندر بنتی ہے وہ ہے میڈل لیمیلہ میڈل لیمیلہ جو ہے یہ پیکٹک میٹیریل کا بنا ہوتا ہے پیکٹک میٹیریل پیکٹن سے نکلا ہے جو کہ ایک طرح کا بائنڈنگ میٹیریل آپ کہہ سکتے ہیں کچھ دو چیزوں کو آپس میں جوڑنے کے کام آتا ہے تو جب یہ دو سیل آپس میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں بنتے ہیں تو آپ کو سینٹر میں ایک گرین گلر کا پارٹ نظر آ رہا ہے یہ میڈل لیمیلہ ہے میڈل لیمیلہ کہتے ہیں باریک سی تھی نسی میمبرین کو جو دو سیل کے درمیان جو ہے وہ جوڑنے کا کام آتی ہے دو سیل کی جو بونڈری ہے اسے میڈل لیمیلہ کہتے ہیں جب میڈل لیمیلہ دو سیل کے درمیان بن جاتی ہے تو اس کے بعد جو پروٹو پلازم ہے سیل کا وہ فوٹو سنتیس کے دریئے جو تیار ہونے والے گلوکوز ہیں ان کو ملا کر ایک پروسس کے دریئے سیلولوز بناتا ہے اب سیلولوز جو ہیں یہ ایک پولیمر ہے جو کہ گلوکوز کے مالیکیول کا ہوتا ہے بہت بڑا مالیکیول ہوتا ہے تو میں نے یہاں پر زیادہ ڈیٹیل تو نہیں لیکن تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے سمجھا آنے کے لیے بنایا ہے تو یہ دیکھیں یہ گلوکوز کا مالیکیول ہے یہ بھی گلوکوز کا مالیکیول ہے یہ بھی 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 ہے کے لئے لنک کر کے گلوکوز کے مالیکولز کا ایک بہت بڑا پولیمر تیار کیا جاتا ہے یا وہ گلوکوز کے مالیکول کٹھے ہو جاتے ہیں تو اس سے جو مالیکول بنتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سیلیولوز یہ جو سیلیولوز ہوتا ہے اس کو ملا کر باریک باریک ریشے بنائے جاتے ہیں بہت ہی باریک مایکروسکوپک ریشے ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں مایکروفیبرل یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کارٹن لے کر کارٹن سے دھاگا بناتے ہیں تو مایکروفیبرل سمجھ لے ایک باریک سا دھاگا ہے اس دھاگے کو پھر تھوڑا سا اور فولڈ کیا جاتا ہے اور ان کو آپس میں جوڑا جاتا ہے جس میں پھر آگے ہمی سیلیولوز اور پیکٹن بھی ایڈ کیا جاتے ہیں تو ایک سٹرکچر بن جاتا ہے جسے کہتے ہیں فیبرل تو یہ جو مایکرو سیلیولوز کے فیبرلز ہیں مایکروفیبرل سے جو فیبرل بنا ہے ان کو ملا کر پھر ایک فیبرک بنایا جاتا ہے یہ جو فیبرک ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کپڑے کو بنا جاتا ہے پہلے دھاگے جو ہیں وہ ہوریزونٹل لگائے جاتے ہیں پھر دھاگے ورٹیکل بنا جاتے ہیں پھر ان کو جو ہے ابلیگ مینر میں جو ہے وہ جو ہے وہ بنا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ جو سیلولوز کے جو فیبرلز ہیں ان کو پہلے آپ نے ورٹیکل ڈراؤ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہوریزونٹل ڈراؤ کرنا ہے اور پھر ان کو ابلیگ ترچھے جو ہے ان کو اپنے ڈراؤ کرنا ہے تو اس طریقے سے ایک سٹرکچر بنتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کرس کروس سٹرکچر تو یہ جو فائبر ہیں یہ سیلولوز کے فائبر ہیں ان کو ملا کر یہ بنا جاتا ہے اس کو پھر مزید مضبوطی دینے کے لیے اس میں ہیمی سیلولوز اور پیکٹک میٹیریل جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے جسے پیکٹن کہتے ہیں تاکہ اس کی مضبوطی میں اضافہ ہو جائے تو اس طریقے سے جو بننے والا سٹرکچر ہے اسے ہم کہتے ہیں پرائیمری وال تو پرائیمری وال جو ہے اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں سیلولوز ہیمی سیلولوز اور پیکٹن اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو بلیک کلر والی آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے یہ پرائیمری وال ہے یہ سیل کے آوٹر سائیڈ پر ہوتی ہے لیکن میڈل لیمیلا کے اندر کی طرف ہوتی ہے تو سب سے پہلے میڈل لیمیلا بنے گا اور اس کے ساتھ ہی اگلی جو لیر ہوگی نیکس لیر ہوگی دونوں سیلز کی وہ پرائیمری وال ہوگی تو میں نے آپ کو اس کا پروسس بتا دیا کہ گلوکوز کے مالکول ان کو ملا کر سیلولوز کا پولیمر سیلولوز کے پولیمر کو ملا کر مایکرو فیبرل مایکرو فیبرل کو ملا کر فیبرل فیبرل کو پھر آگے کرس کروس رینمنڈ میں آپ نے جوڑنا ہے جوڑنے کے بعد پرائیمری اس میں آپ نے ہیمی سیلولوز اور پیکٹن شامل کرنا ہے تاکہ اس کی مضبوطی میں اضافہ ہو جائے اور سیلولوز جو ہے وہ بن جائے تو پروٹوپلازم جو ہے اسے سکریٹ کرتا ہے جیسے جیسے سکریٹ کرتا ہے جلا جاتا ہے پودوں کے باہر سیلولوز جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے ایسے پودے جو صرف نور وڈی ہوتے ہیں ہربیشیس پلانٹ ہوتے ہیں جیسے دھنیا ہے پالک ہے آپ دیکھتے ہیں ساگ ہے ایسے پودوں میں کیونکہ لکڑی نہیں ہوتی اس لیے ان کے اندر صرف پرائمری وال ہی رہتی ہے لیکن کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے وڈ بنانی ہوتی ہے جیسے مینگو کا درخت ہے آم کا اس کے علاوہ سیب کا درخت ہے خوبانی کا درخت ہے کیکر کا درخت ہے یا ٹالی کا درخت ہے یا اس طرح سے بہت سارے پودے آپ نے دیکھے ہوں گے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے وہ جو پودے ہیں وہ اپنے اندر ایک اور ایڈیشنل دیوار بناتے ہیں جسے سیکنٹری وال کہا جاتا ہے اب سیکنٹری وال جو ہے یہ پرائمری وال کے اندر کی طرف بنیں گی پہلے پرائمری بنیں گی ان کے اندر بھی اور پھر اس کے بعد سیکنٹری وال بنانے کا آغاز کیا جائے گا اب یہاں پر دیکھیں تو گرین درمیان میں ہو گیا گرین میڈل لیمیلا اس کے بعد آگے پرائمری وال بلیک کلر کی آگے ریڈ بھلا جو نظر آ رہا ہے یہ آپ کی سیکنٹری وال ہے اب سیکنٹری وال جو ہے اس کو بنانے کے لیے پودے کا جو پروٹو پلازم ہے یہ بہت سارے میٹیریل جو ہیں انہیں خارج کرتا ہے کٹھا کرتا ہے اس میں کچھ ان آرگینک سالس ہوتے ہیں اس میں سیلیکا ملایا جاتا ہے ایسا یو ٹو یہ سیلیکا وہی کمپاؤنڈ ہے جو آپ کو ریت کے اندر نظر آتے ہیں چمکیلے چمکیلے پارٹیکلز وہ سیلیکا ہوتے ہیں وہ پودوں کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ جڑے جاتے ہیں ویکسز ہیڈ کی جاتی ہیں جو کہ لپڈز کی ایک ٹائپ ہے کیوٹن یہ بھی لپڈ ہے اس کو بھی اس کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بانڈنگ مٹیریل ہے لگڈن یہ ساری چیزیں ملا کر ایک بہت ہی مضبوط ہارڈ وال تیار کی جاتی ہے جسے سیکنٹری وال کہتے ہیں اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ جو پرائمری وال ہے اس کے اندر کی طرف جو ہے وہ آپ کو ریڈ گلر میں اردگر جو ہے وہ سیکنٹری وال نظر آ رہی ہے تو اس طرح سے یہ جو سیکنٹری وال ہے یہ پودے کے ان حصوں میں پائی جاتی ہے جو وڈی ہوتے ہیں جس میں لکڑی کا تنہ ہے آپ دیکھتے ہیں لکڑی کتنی مضبوط ہوتی ہے اس میں اگر آپ نے کیل بھی ٹھوکنا ہے تو بڑی زور سے طاقت سے تھوڑی کے ساتھ ٹھوکنا پڑتا ہے جس سے آپ اس کی مضبوطی کا اندازہ لگا سکتے ہیں اگر اس سیکنٹری وال کی مضبوطی کا اندازہ اور زیادہ لگانا چاہتے ہیں تو پھر بادام اور اخروڑ کے چھلکے کو دیکھیں جس کے اندر بھی سیکنٹری وال موجود ہوتی ہے اور وہ کتنے ہارڈ ہوتے ہیں ان کو آپ ہیمر کے ساتھ جو ہے وہ سم ٹائم توڑنا پڑتا ہے تو اس طرح سے پہلے میڈل لیمیلا پھر اس کے بعد پرائمری وال بنے گی پرائمری وال کے بعد سیکنٹری وال بنے گی اندر جو ہے پھر آپ کو لو کلر میں پلازما میمبرین نظر آ رہی ہے جو کہ تمام سیل کی میجر کمپوننٹ ہے اس کے بغیر سیل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا اس طریقے سے ہم نے سیل وال کے تین حصے پڑھ لیے ہیں پرائمری وال میڈل لیمیلا اور سیکنٹری وال اب یہاں پر بات یہ کرنی ہے کہ سیل وال پائی قسم میں جاتی ہے تمام پلانٹس جو ہیں ان کے اندر سیل وال ہوتی ہے یوجلی پرائمری وال تو سب کے اندر ہوتی ہے لیکن کچھ پودوں میں سیکنٹری وال بھی ہوتی ہے اور اس کا جو میجر کمپوننٹ ہے وہ سیلولوز ہے اب یہاں پر یہ بھی انفرمیشن لے لیں کہ جو سیلولوز ہے یہ ہماری بوڈی میں ڈیجیسٹ نہیں ہو سکتا جیسا کہ ہم اگر کوئی ایسی چیز کھا لیں جیسے سبزی کھاتے ہیں پھل کھاتے ہیں یا ہم کوئی ساگ یا پالک یا ویجیٹیبلز اس طریقے کی استعمال کرتے ہیں اس میں سیلولوز ہوتا ہے لیکن وہ سیلولوز ہماری بوڈی میں ڈیجیسٹ نہیں ہو سکتا بیکاوز ہماری بوڈی میں وہ انزائم ہی نہیں ہے جیسے سیلولوز کہتے ہیں وہ ہماری بوڈی میں سے بغیر ڈیجیسٹ ہوئے ہی گزر جاتا ہے اب ڈیجیسٹ اگر نہیں ہوتا تو پھر ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے تو فائدہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر منرلز ہیں ویٹامنز ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں لیکن اس کا سب سے بڑا بینیفیٹ جو ہے وہ سیلولوز جو ہے یہ ایک رفج کا کام کرتا ہے رفج ایک ایسے مٹیریل کو کہتے ہیں جو ہمارے ڈیجیسٹیو سسٹم میں سے بغیر حضم ہوئے ڈیجیسٹ ہوئے گزر جاتا ہے جس سے ہمیں کونسٹیپیشن نہیں ہوتی اور ہمارا ڈیجیسٹیو سسٹم جو ہے وہ ہیلڈی رہتا ہے لیکن اس کے برقس اگر ہم پلانٹس اینیملز کو دیکھیں تو جو ہربی بورز ہیں جیسے کہ گائے ہے بینس ہے بکری ہے یہ سیلولوز کو ڈیجیسٹ کر لیتے ہیں اور یہ کھاتے ہی آپ کو تاگھاس کھاتے ہیں پٹھے کھاتے ہیں چارہ کھاتے ہیں اس دیفرنٹ پلانٹس کھاتے ہیں تو ان کے اندر ہوتا ہی سیلولوز ہے تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ ان کے سٹمک کے اندر ایک خانہ ہوتا ہے اسے رومن کہا جاتا ہے اس کے اندر بیکٹیریا رہتے ہیں وہ بیکٹیریا جو ہیں ان کے لیے ایک انزائم تیار کرتے ہیں جسے سیلولیز کہتے ہیں جب وہ سیلولیز انزائم پروڈیوس ہوتا ہے تو ایون کے ایک چھوٹ اتنا ہیوی اینیمل ہوتے ہیں ان کو کتنی زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جسٹ پلانٹس کھا کر اپنے آپ کو سربائیو کر لیتے ہیں کیونکہ سیلولوز کے اندر بہت سارے گلوکوز کے مالکے ہوتے ہیں جن کو توڑ کر انرجی جو ہے وہ اپٹین کی جا سکتی ہے حاصل کی جا سکتی ہے تو اس طریقے سے ہر بھی وہ جو ہیں سیلولوز کو ڈیجسٹ کر لیتے ہیں جبکہ انسان ان کو ڈیجسٹ نہیں کر سکتے اب سیلولوز جو ہے یہ میجر کمپونٹ ہے پلانٹ کی سیلوال کا اس کے علاوہ الگی الگی بی پلانٹس لائک پروٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی سیلوال ہوتی ہے لیکن ان میں سیلولوز کے ساتھ کیراغینین جو ہے وہ کیمیکل اور ایگر وغیرہ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جو پلانٹ کی سیلوال میں نہیں پائی رہتے ہیں دوسرے نمبر پر جو اورگنزم ہیں جن میں سیلوال موجود ہوتی ہے وہ ہے فنجائے ایز یو نو دیٹ کے فنجائے جو ہیں ایبزورپٹیو ہیٹرو ٹراپس ہیں شروع میں ان کو پلانٹ کینڈم میں رکھا گیا تھا لیکن لیٹر ہون ان کو نکال دیا گیا ہے فنجائے کی جو سیلوال ہے یہ کائٹن کی بنی ہوتی ہے کائٹن کیا ہوتا ہے یہ ایک نائٹروجنس پولی سکرائیڈ ہے اس میں نائٹروجن کا جز ہوتا ہے اس لئے اس کو نائٹروجنس پولی سکرائیڈ کہتے ہیں یہ ایزی لی ڈکے نہیں ہوتا ڈائجسٹ نہیں ہوتا اس لئے فنگس نے اس کو اپنا کمپونٹ بنایا ہوا ہے سیلوال کا اس کی سیلوال پھر انشاءاللہ دوبارہ کسی لیکچر میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتے ہیں پرو کیریورس جس میں ہمارے بیکٹیریا آ جاتے ہیں اور سائنو بیکٹیریا آ جاتے ہیں ان کی جو سیلوال ہے وہ ایک پولیمر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پیپٹیڈو گلائیکن پیپٹیڈو مطلب ہوتا ہے پروٹین کے فراغمنٹس گلائیکن کہتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس تو کاربو ہائیڈریٹس اور پروٹین سے ملا کر ایک مالیکل بنایا جاتا ہے جسے سیکیولس بھی کہا جاتا ہے جسے میورین بھی کہا جاتا ہے اور اس سے پھر بیکٹیریا کی سیلوال جو ہے وہ سنتسائز ہوتی ہے اس کا سٹرکچر بھی ہم انشاءاللہ کسی نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو یہ سارے جی چیزیں ہوگی اس کی پلانٹ کی سیلوال کی سٹرکچر کی اب اس کے فنکشن کی طرف آتے ہیں تو پلانٹ کی جو سیلوال ہوتی ہے سب سے پہلے مکینیکل سپورٹ دیتی ہے سہارا دیتی ہے ایسے پودے جن میں وڈ نہیں ہوتی ان کو بھی سہارا دیتی ہے سیدھا کھڑا رہنے کے لیے ان کے پتوں کی شیپ برقرار رکھنے کے لیے اور اگر لکڑی دار پودے ہوں تو آپ کو پتا ہے کتنے کتنے انچے کئی کئی میٹر لمبے درخت ہوتے ہیں جو آندی سے بھی نہیں گرتے تو فان بھی آجائے پھر بھی نہیں گرتے تو وہ جو لکڑی ہے اس میں موجود جو سیکنٹری وال ہے پرائمری وال ہے وہ مل کر اس کو اتنا مضبوط بنا دیتے ہیں کہ اس کو بہت بڑا سہارا مل جاتا ہے دوسرے نمبر پر یہ پارٹس کو ایکسٹرنل انٹرنل پارٹس کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے کیونکہ یہ ہارڈ ہوتی ہے اور اگر بہت زیادہ پانی بھی اندر کٹھا ہو جائے ویکیول کے اندر تو سیل برسٹ نہیں ہوتا تو سیل کو سپورٹ کرتی ہے انٹرنل پارٹس کو یہ سہارا دیتی ہے اس کے علاوہ یہ پودے کو دیفنٹ شیپ دیتی ہے پتوں کو تنوں کو شاکھوں کو جو بھی ان کی پودے کی شیپ ہوتی ہے سیل کی وہ بھی دیتی ہے اس کے علاوہ یہ فیلٹریشن کا کام بھی کرتی ہے بہت سارے مٹیریل کو یہ اندر جانے سے سیل کے اندر جانے سے روک دیتی ہے لیکن بہت سارے مٹیریل اس میں سے گزر بھی جاتے ہیں اور کچھ مٹیریل جو ہیں ان کو یہ روک بھی لیتی ہے جو چھوٹے پارٹیکلز ہیں جیسے وارٹر مالیکول ہیں وہ آسانی کے ساتھ اس میں سے گزر جاتے ہیں وہ ان کو بیریئر کا کام نہیں کرتے In this way